موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رینما اور انتہائی مترک قائد جناب عبدالحکیم بلوچ صاحب سے بھی کروائیں گے عبدالحکیم بلوچ صاحب ممبر سوبائی سمبلی بھی رہے ہیں سوبائی وزیر بھی رہے ہیں اور کمی سمبلی کے ممبر اور وفاقی وزیر بھی رہے ہیں ان سے ہماری یہ گفتگو کافی سے راصل رہے گی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علم میں اس میں اضافہ ہوگا تو آئیے عبدالحکیم بلوچ صاحب سے ملتے ہیں کم صاحب سیاست میں آپ کی کامیابیاں کیا ہیں ناکامیاں کیا ہیں دیکھو زندگی میں آپ کو یہ چیز دیکھنی نہیں پڑتی ہے آپ کو کامیابیاں و ناکامیاں حساب گھرنا نہیں پڑتا ہے حساب پڑھنی نہیں پڑتا کاؤنٹنگ میکنی ہوتی ہے آپ صرف ایک یہ چیز سمجھیں کہ آپ کے عوام کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عزت ہے ریسپیکٹ ہے لوگ آپ کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں آپ کی یہ بڑی کامیابیاں حکم صاحب یہ بتائیے کہ ملیر میں میں راستے میں آ رہا تھا تو مجھے کافی چیزیں نظر آئیں جیسے کیڈٹ کالیج ہے پبلک سکول کا بورڈ ہے آپ کی اشارہ ہیں ملیر کے دوسرے علاقوں سے بہت مختلف ہے بنسبت نہ صرف مختلف ہے بلکہ شہر کے بہت سے علاقوں سے کافی مختلف ہے اور مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں سانس لینے میں بڑی آسانی ہو رہی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ مستقبل کے ملیر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں مردن میں نے ملیر کو بڑا خوبصورت ملیر میں میں نے بڑے باغات دیکھے اور ملیر کے جو سبزیاں و میوے جو تھے جس میں امرود بیتا شریفہ بیتا پک بیتا انگور بھی لوگ اگاتے تھے اور جامن بھی تھے آلوپ پیاز بھی لوگ اگاتے تھے مٹر بھی یہاں اگاتے تھے تو ملیر میں ہر پھسل ادھر ہوتی مگر بدقسمت یہی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی پلانک میں نے پہلے آپ سے کہہ کہ کوئی پلانک نہیں ہے ہو رہی ہے اور جیسے اس شہر کی گروت ہوئی ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ملیر کے اگلی کیچر بیلٹ کو اٹھانا پڑا ریتی بجری کے نکلنے کے وجہ سے یہ جو ہمارے باغا تھے وہ بنجر ہو گئے جو ڈیوب ویل تھے ہمارے سب سوائل وارٹر زمین کے اندر وارٹر تھا وہ ہمارا پانی ختم ہو گیا اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ سالٹش ہو گیا اور پھر جب آپ باغات ختم ہوتے ہیں در ختم کو چھیڑتے ہیں اور پھر ظاہر ہے نیچر کو بھی ایک گصہ آتا ہے ہماری انوائرمنٹ جو ہے اس پہ اثرات ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ پھر کئی سال ادھر بارشیں نہیں ہوئی جس کے وجہ سے اور مزید ہمارے جو گرین بیلٹ ہے جو ایک گل کچھل زمین ہے وہ برباد ہو گئی تو ہمیں اب جو بھی کوشش یہ کریں میری تو فائش ہے میں پھر اپنی بچپن والی ملی دیکھوں مگر امہ جان وہ ناممکن ہے میرے لئے بہت مشکل ہے شاید میں اس کو پھر دیکھ پاؤں مگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو بچی کچھ ہی گرین دینڈ ہے جو بچی کچھ ہی ذری زمین ہے جو تھوڑے بہت باغات بچے میں ان کو ہم بچائیں یہ صرف ہمارے ملیر کی نہیں یہ ہمارے اس بڑے شہر کی جس کی پرپلوشن دائی تین پھوڑ لوگ جہاں رہتے ہیں جو آپ یقین کریں کہ وہ جو جو پھلے ٹو میں رہتے ہیں کی وہ لائف اسی ہے مزربل زندگی ہے جسے ان کو بھی تفقیق کے لئے پارک چاہیے باغات چاہیے گریڈری چاہیے خوبصورت نظارے چاہیے وہ بہت ناپید ہیں کراچی میں اب چھوڑے بہت جو بچے ہوئے ہیں ہم اس کو بچائیں اگر اس کو بچائیں میں کامیاب ہو گئے تو آپ یہ سنجھیں کہ ہم نے ملیر کو تھوڑا بہت بچا لیا مگر مجھے نہیں لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہم تباہی کے طرف جا رہے ہیں اور ہم اس چھیر کو کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل کریں یہ مزید ہمارے لئے تباہی کرے گا اس کو روکنا ہے حکیم صاحب لیکن آپ تو فیصلہ سازوں میں صوبے میں بھی شامل تھے وفاق میں بھی شامل تھے تو پھر کیا اس قسم کی کسی فیصلہ سازی میں آپ نے عصہ نہیں لیا یا دور رہے آپ میری دیکھیں گے کہ ریتی بجری کے لیے میرے ابھی سے نہیں میں جب میمبر جلہ کونسل نائنٹی ایٹی میں بنا تھا میری اسی زمانے سے اس کے خلاب جدو جدی تھی اور آپ کو بھی یاد ہوگا آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہم نے اس کے خلاب بڑی جدو جد کی تھی پھر ظاہر ہے اس میں بہت سے سماجی اور سیاسی مسائل آ جاتے ہیں جو مگر اس کے باوجود ہم نے پھر کوشش کی کہ ہم چھوٹے چھوٹے چیک ٹیم بنائیں تاکہ ہماری سب سوائل جو واتر ہے اس کو واتر ٹیبل کو اپ کریں اور اس میں بھی ہم نے ماشاءاللہ میں بڑی کامیہ بھی ملی ہے مگر کیونکہ کراچی کی زمینیں جو ہیں وہ اتنی قیمتی ہو گئی ہیں کہ لوگوں نے بھی اب اس زمینوں کو ذراعت میں وہ ابھی ان کو نفع یا منافع نظر نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے اپنے زمینوں کو خود بھی بہت سے جگہ پہ ریزیشنل اس میں تبدیل کیا ہے سوسائیٹیز سوسائیٹیز میں جس میں اس کا بھی بڑا ہمیں نقصان ہویا میں تو ہماری کوشش رہی ہے اور ہمارے دوسرے بھی ایم پی اے جو تھے ان کی بھی کوشش رہی ہے کہ ملیر کے گرین بیلڈ کو بٹایا جائے اور ملیر کا گرین بیلڈ بٹانے کے لئے حل یہی ہے میں کہوں گا گورنمنٹ کو کہ بھئی آپ جو ذریع علاقے ہیں جو اگری کچھر لینڈ ہے اس پہ پابندی لگائیں کہ اس کو کوئی بھی ریزیشنل یا سوسائیٹیو میں تدیل نہ کر سکے یہ ایک ہی حل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے ورنہ پیسے کی جو ریل پیل ہے تو وہ پیسے کے ریل پیل میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب دیان کی زمین کی قیمت ہی بڑھیں گی تو بہت سے لوگ فسل جائیں گے اور اس کا نقصان ملیر کو بہت دک ہوگا ملیر کا پھر گرین بیلڈ برباد تباہ ہو جائے گا حکیم صاحب ایک بہت اہم ترین سوال ہے پاکستان پیپرز پارٹی کے آپ رانما بھی ہیں پاکستان پیپرز پارٹی نے اس ملک میں بہت سے منصوبے دیئے ہیں جن کی تشکیل میں آپ بھی شامل تھے ہیں حالی میں سندھ گورنمنٹ کا ایک منصوبہ ہے جس کو اپنے میگا پروجیکٹ میں سے ایک پروجیکٹ کہتے ہیں تھرکھول کا منصوبہ تو تھرکھول کے منصوبے سے تھر میں ایک بہت بڑا ایک انقلاب آیا وہاں پر تبدیلی آئی خوشالی آئی تعلیم آیا لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے خصوصاً وومن انپاورمنٹ انپاورمنٹ بڑا ڈیولپ ہوا ان کا دوسرا منصوبہ جو ہے وہ ہے تقریباً ستائیس سے تیس بلین روپے کا ہے وہ ملیر ایکسپریس وے کا منصوبہ ہے لیکن ملیر کے عوام اس سے بڑے پریشان ہے اس منصوبے سے اور سترہ سولہ اکتوبر کو وزیرالہ کے ترجمان مرتضی وحاب نے بھی اس کی تعمیر کے حوالے سے ایک بیان دیا اور آج سندھ کے چیپ منسٹر نے بھی اسی منصوبے کو بھرقرار رکھے اسی سابقہ شکل میں اس کو رکھنے کے لیے ایک اور آج پریس کانپنس میں اس کا حادہ کیا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ووٹرز ہیں جو ملیر میں ہیں بنیادی طور پر پانچ صوبہ اسیمبلی کے ممبران ہیں دو قومی اسیمبلی کے ممبران ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹرز میں اور ملیر کے عوام میں شدید استراب پایا جا رہا ہے اب ملیر ایکسپریس وے کے بارے میں آپ کا سیاسی موقف کیا ہے دیکھو ملیر ایکسپریس پہ جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے کوشش یہ کہ ہم ملیر ایکسپریس وے کے خلاف نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ سڑکیں بنیں گی تو ترقی ہوگی ٹھیک ہے مارکیٹ ایک ایکسپریس ملے گا آپ کے مارکیٹ آنے جانے کے لیے مگر آپ بنائیں مگر یہ کہ جیسے آپ صرف شروع میں میں نے ارد کیا کہ ملیر کا گرین بیل پہلے سے ایک تباہ شدائے ہم کسی بھی کاس پہ ملیر کے گرین بیل کو ختم نہ کریں اچھا یہ میری یا ملیر کے لوگوں کی رائے نہیں ہے یہ انٹرنیشنل بہت بڑا اشیو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے خود ایک کانفرنس اٹین کی تھی پولینڈ میں کلائمیٹ چینج کے اوپر جس میں آپ یقین کریں پورے دنیا سے کوئی آٹھ ہزار کے قریب مندوب آئے تھے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے جو بڑے سپر پاور ہیں ابھی حالی میں فرانس میں ہوئی تھی جس میں دنیا ملک کے سربرا اس میں شریک ہوئے یہ ایک بڑا بہنے لکھامی ایشو ہے اور سب کی یہ یہ کہ کلائمیٹ جو چینج ہو رہی ہے اس کو اگر روکنا ہے تو آپ درخت لگائیں آپ باغات لگائیں اگر وہ لگیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو کلائمیٹ چینج اس کو روک سکتے ہیں ایک ایشو یہ دوسرا ایشو جو ہم اگر اپنی لوکل طور پر آئیں تو میں نے آپ سے عدد کہ ہمارے ہاں دری زمین بچی نہیں ہے آپ دری زمین کے جگہ آپ جہاں آپ کی گرین بیلٹ نہیں ہے وہاں سے روز کو لے کے جائیں اور پھر ہم نے جب یہ بنا تھا ہم نے پی ڈی جو اسے روڈ کے تھے نیا سومبرو سے میں نے خود چار میٹنگ کی تھی میں نے انس کو کہا کہ آپ جو بنا رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ نشانات لگا کے گئے تھے سببوں وغیرہ میں تو لوگوں سبت تشویش تھی آپ کم سے کم ہمیں اس کا دیزائن تو بتائیں آپ کس الائن میٹ تو بتائیں کہ آپ کہاں سے لکھے جا رہے ہیں کیا کریں انہوں نے ہمیں یہ یقین دلایا تھا کہ کوئی بھی آپ لوگ کے مشہور کے بغیر ہم کوئی چیز آگے نہیں بڑھائیں گے جس میں بعد میں ہمارے سارے ایم پی میں میٹنگ میں ہمیں بار بار یہ یقین درائیا گیا پھر جب انہوں ہو تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو پرانا ان کے اپنی مرضی کے تھا وہ انہوں انہوں کیا جس پہ ہمارے سب کے رجو دشن پہ ہمیں کہا گیا کہ نہیں ہم روک کر رہے ہیں اب پھر اس پہ بھی سروے ہو گئے سار سب کچھ ہوا پھر کہ نہیں جو آپ بات کہ رہے ہیں کہ کاسٹ بڑھ رہی ہے نیب انکواری کرے گی تو اب میرے خان میں یہ کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ملیر کے لوگوں کو نقصان دیں ان کی ذریعہ معاش آپ ختم کریں ان کی جو بچہ کچہ ذری بیلٹ ہے اس کو آپ تباہ بھرباد کریں یہ کوئی منطق نہیں ہے اس کو ختم کرنے کی اگر لڑکی لالکلن درسی صوفی درمیش و سندر سی اگر لڑکی لالکلن درسی لڑکی موسیقی